ہجاب لفظ عربی میں لکھا ہے فَتَّقَدْ مِن دُونِمْ حِجَابَ ہجاب دیکھ رہے ہیں یہ عربی میں ہجاب پورے قرآن مجید میں پورے اس کتاب کے اندر حضرت مریم کے ساتھ آیا ہے ہجاب اور اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہے کسی بھی خاتون کا نام کے ساتھ ہجاب نہیں ہجاب لفظ ہی نہیں ہے صرف اللہ اور مریم اب آپ یہ سوچئے کہ انہوں نے جو کیا وہ سمجھے اس بات کو بڑا امپورنٹ پانٹ بتا رہا ہوں حضرت مریم نے جو ہجاب کیا ہے وہ کرنا ہے آپ نے نیک لوگوں جو ہوتے ہیں اللہ کے نیک چونے میں بندے لوگ انہوں نے زکریہ علیہ السلام سے ہجاب نہیں کیا اپنے والد عمران سے نہیں کیا زکریہ علیہ السلام رسول ہے نبی حارون علیہ السلام کون ہے نبی رسول موسیٰ علیہ السلام کون ہے نبی رسول ان کے علاوہ ہجاب کر دیا لوگوں سے شرکی مگان پر یعنی اوروں کی بات نہیں سنی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم کو ہجاب کس سے کرنا ہے لوگوں سے اور یقین کے لئے قرآن میں اللہ کہتے ہیں جب اس ہجاب کرو گے تو اللہ کلام کرے گا سچائی کی کتاب تو پڑھ لو ایک سچ کو پڑھو گے تو جھوٹ کا پڑھ جلے گا جھوٹ سٹھ سٹھ کے جھوٹے کو سچ سمجھتے ہیں لوگ تو وہ ہجاب کرنا سیکھیں گے تو اللہ کی بات سمجھ آئی